مکان پر قبضے کے تنازے پر 6 دسمبر کی رات حیدراباد کے علاقے چھوٹی گٹی پر قتل کی اندھوناک واردات میں 18 سالہ محنت کشت نوجوان حسام قائم خانی کے قتل کا مرکزی ملزم شریف عرف کالیہ اب بھی قانون کی گرفت سے آزاد ہے حسام قائم خانی کو شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے بعد بینک ڈکیتی قتل اقدام قتل پولیس مقابلے بم دھماکوں بھتہ خوری سمیت درجن و سنگین مقدمات میں ملوث بدنام دہشت کرد شریف عرف کالیہ اس کے بیٹے نواز بھائی زبیر اور محمد علی نے اغوا کر کے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ہاتھ پاؤں توڑنے کے بعد اس سے سترہ گولیاں مار کر قتل کر دیا اور مقتول کے ورسہ کو آدھے گھنٹے تک جائے واردہ سے لاش تک اٹھانے نہیں دی اور ان پر بھی فائرنگ کی پولیس نے حسام قائم خانی کو بے دردری سے قتل کرنے کے الزام میں مقتول کے بھائی وقاس کی مدیت میں شریف عرف کالیہ زبیر اور محمد علی کے خلاف ایف آئی آر درچ کر کے ایک ملزم زبیر کو گرفتار کر لیا مگر مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے پولیس نے زبیر سے برامت ہونے والا آلہ قتل ظاہر نہیں کیا اور مرکزی ملزم شریف کالیہ اب بھی قانون کی گرفت سے آزاد ہے مقتول کے ورسہ نے نماز جنازے کے بعد میت کے ہمرا سٹی تھانے پر دھرنا دے کر پولیس کے خلاف نارے بازی کے اور ملزمان کو فاسید دینے کا مطالبہ کیا مقتول کے ورسہ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کا سیال کورٹ طرز پر اسخود نوٹس لے کر ملزمان کو انصاف کے کٹرے میں لائے جائیں اس سلسلے میں آپ نے پولیس میں ایف آئی آر درچ کر آئیے پولیس نے کیا کروئی کیا پولیس میں ایف آئی آر درچ کرانے پوچھے تاکہ ہماری وہاں بلکل سنوائی نہیں ہو رہی ایف آئی آر تو انہیں کاٹ دی ہمارے کہنے کے پر مطابق ایف آئی آر کاٹ دی اور اس کے بعد جو ہے ہماری پولیس کوئی مدد نہیں کر رہی ہے سیوہ ایک بندی کو آج انہوں نے آرسٹ کیا ہے اس کو آج انہوں نے پیش کیا ہے اور باقی سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے میں اندر گاناؤن بیٹھے میں پولیس اور افسران پوری انتظام یہ ان کے ساتھ پوری ملی ہوئی ہے کیوں وہ لوگ بتا کھلاتے ہیں پیسہ کھلاتے ہیں تمام پولیس کے افسران کو پولیس کو جو ہے پیسہ چل رہا ہے اور وہ کیس کو اتنا کچھا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہے میری سپریم کورٹ سے بلکل درخواست یہ یہ اتنی یعنی کہ درخواست ہے کہ بلکل سیال کورٹ والے کیس کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہی بچی کے ساتھ اٹھا سال کے بچی کے ساتھ بے دردی زیادہ لائٹیں بند کر کے ہاتھ پاؤں توڑ کے سو قتل کر دیا گیا ہے میں سپریم کورٹ پاکستان سے مدبانہ پل کرتا ہوں کہ ان مجربوں کا فل فل گرفتار کیا جائے اور ان کو بالکل سزا سے سخت سزا دی جائے بجائے ہمارے گھر پر فائرنگ نے ہماری سنوائی ہوتی انہوں نے میرے بھائی کی اے فائر کٹی جوٹی اے فائر کٹوا گئے ہم نے پھر بھی بیل کر آئے اب اس حد تک پوجھ گئے کہ میرا بھائی شادی میں سے آرہا تھا انہوں نے اس کو پانچ چھے بندوں کی مدد سے اٹھا کر ان کے سارے بھائی بھائی تھے پہلے بہت بہیمانہ تشدد کیا اس کے ہاتھ پاؤں سب توڑ دیا اور کم سے کم سولہ سترہ گھولیا ہماری اس کی عمر کو اتنی نہیں دی مجھ سے سمجھ لو آپ چار پانچ سال چھوٹا تھا چار سال چھوٹا تھا اس عمر کے اندر اس کے ساتھ اس طریقے سے تشدد کیا گیا ہے ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں ہم آہا ساتھ دیا جائے سپیشل انمیسٹیگیشن کرائی جائے اور پولیس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے ہمارے بچے کو شریف کالیا زبیر احمد اور شریف کے تین بچے اور ان کے بھائی یہ اٹھا کے لے گئے ہیں اقدام میں قتل کیا اس کے بعد میں اس کو زیادتی کی اس کے ساتھ اور اس کی لاش اٹھانے کیلئے گئے اس کے بعد میں اس کو لاش نہیں اٹھانے کی ہمارے پر فائرنگ کی رہنے اس کے بعد میں ہم آلہ اکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کو قرآن واقعی سزا دی جائے پولیس نے بھی ایک جواب در گرفتار کیا ہے زبیر عبداللطیف اس کو آج کورٹ سے رجوع کیا ہے ریمانٹ کے لیے ہاں لوگ یہی بتاتے ہیں کہ پہلے اس کو جو یہاں سے پکڑ کے لے گئے ہیں جانے کے بعد اس کو مارا پیٹا اچھی طریقے سے پھر گولیوں ماری ہیں دو اور بتایا جاتے ہیں ایک شریف کالیا ہے ولد عبداللطیف اور دوسرا محمد علیہ محمد علیہ عبداللطیف پوریس کوشش میں ہیں مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے